بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کنسل ڈیسائیڈ اینڈ بائیس سی ڈی بی پروپر ڈیسکل پریٹ فرم سے میں ہوں علی رضا ویورز آج ہم جو بات کریں گے وہ بحریہ آرچر فیس فور کے اندر موجود بڑی ایک زبردست کمرشل انویسمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے ویورز رائٹ ناؤ میں موجود ہوں بحریہ آرچر فیس فور کے ایک سو ساٹھ فوٹ مین بولیورڈ کے اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر لحاظ سے کمرشل ایکٹیویٹی اپنے جو ہے وہ زورو شور کے اوپر ہے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ شاپنگ مال جو ہم وہ آنڈر کنسکچن ملیں گے جن میں سے کچھ نام میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی شیئر کرنا چاہوں گا جن میں سے ایک بڑی ہی شاندار بیلڈنگ ٹائم سکیر مال کے نام سے جس کی کنسکچن جو ہے وہ آلموس گریز سکچر کے کمپلیٹ جو ہے وہ پہنچ گئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ گریز سکچرڈ مال جو ہے وہ آرچر مال جو کہ کیو لنکس پرائیویٹ لیمیریٹ کا پروجیکٹ ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو گریز سکچرڈ ملے گا ان میں سے کچھ مال ایسے ہیں جن کی کنسکچن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی وہ کیو بازار ہے اس کیو مال ہے اور اریبین نائنٹی نائن مال ہے لیکن آج جس مال کی میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے ڈیفرنٹ ویڈیوز ہمارے چینل کے درور دیکھی ہیں لیکن اس پروجیکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ کی مارکٹ کے اندر لانچنگ سے پہلے جو ہے وہ اس کی کنسکچن سٹارٹ کی گئی ہے نورملی جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کی پروجیکٹ کو بائے کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے اس میں بکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بعد میں اس کی ڈگنگ یا آرز بریکنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں کنسکچن سٹارٹ ہوتی ہے خاص کر کے جب آپ کسی ہائی رائز پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ویورس اوزی ڈیویلپر کا یہ شاندار پروجیکٹ جس کا نام بہریہ سکائی ہے اس کی اگر آپ بات کریں گے تو یہاں پہ اس کی کنسکچن جو ہے وہ انتہائی فاسٹ ریک کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہو یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے آپ پر ڈران فوٹیجز کی ذریعے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ فاسٹ ریک کے اوپر جو ہے اس کی کنسکچن جاری ہے اور سب سے مشکل کام سب سے ٹائم ٹیکنگ کام جو کنسکچن کے حوالے سے ہوتا ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کی جو بیسمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو جہاں وہ کنسٹرکٹ ہونے میں یا وہ بننے میں جہاں وہ میکسیموم ٹائم جہاں وہ لے رہی ہوتی ہے خاص کر کے جب بات آتی ہے ساڑھے ساتھ کنال پر مجتمع کسی ہائی رائز پروجیکٹ کی تو اس کی جو بیسمنٹ ہوتی ہے اس میں جہاں وہ نورملی بارہ سے پندرہ مہینے جہاں وہ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ریکارڈ بریکنگ کنسکچن ہے بیریہ کے ہسٹری میں کے اوزی ڈیویلپر کی طرف سے جو بیریہ سکائی کی کنسکچن جو بیسمنٹ کا کام ہے اس کو جہاں وہ ساڑھے تین مہینے یا میکسیموم چار مہینے کے اندر جہاں وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے جو کہ بہت ایک لانگ ٹرم جہاں وہ کنسٹرکٹ ہونے والی چیز تھی اس کو جہاں وہ ٹائم سے پہلے جہاں وہ مکمل کیا گیا ہے یہاں پہ بیورز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیسمنٹ کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو اس کی باؤنڈری وال ہے اس پہ بھی جو ہے وہ کام ہونا سٹارٹ ہو گیا ہوگا ہے یہاں پہ آپ میکسیموم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائیڈ والز ہیں وہ جہاں وہ رڈی ہو چکوئی ہیں بس ایک سائیڈ کی جو سائیڈ وال ہے وہ اس پہ شریعہ وغیرہ کا کام جہاں وہ ہو چکا ہوگا ہے اور وہاں پہ کنکریٹ پورنگ کے بعد جو ہے وہ بیسمنٹ کا کام ہنڈر پرشنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور فردر جو ہے وہ یہ کنسیکشن گراؤنڈ اور فرسٹ پلور کی طرف جو ہے وہ موو کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی پیورز ویسے تو آپ کو بیریہ سکائی کے حوالے سے ڈیفرینٹ ویڈیوز ہمارے چینل کے تھروہ ملتی رہی ہیں اور آپ کو اس کی لوکیشن اس کے انفرسکچر اور باقی سب چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہے لیکن آج میں سپیسیفیکلی تھرڈ فلور کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں کہ جو تھرڈ فلور ہے اس کا وہ بیسیکلی ڈیڈی کےٹیڈ ہے آئیٹی پلس کنسیومر الیکٹرونک شاپس کے لیٹڈ اور یہاں پہ آپ کو کافی شاپس کے لیٹڈ جب وہ ملیں گی یہاں پہ آپ کوئی بھی اس فلور پہ رہتے ہوئے جب وہ بکنگ کرواتے ہیں کوئی پروڈکٹ آپ پرچیز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ان فیوچر جب یہ مال آپریشنل ہوتا ہے تو اس فلور کے اوپر جتنی بھی ورائیٹیز مل رہی ہوں گی جتنی بھی شاپس ہوں گی وہ آئیٹی ریلیٹڈ ہوں گی یا پھر ان میں جو ہے وہ الیکٹرونکس ریلیٹڈ جیمو چیزیں مل رہی ہوں گی لوگ اس میں جو ہے وہ خریداری بغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے یا پھر اس میں جو ہے وہ کچھ کوفی شاپس بغیرہ جو ہے وہ ہوں گی تو ویورز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑی ہی زبردست انویسمنٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ جو کوفی شاپس ہوتی ہیں ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کی وہ شاپ اگر کوئی برینڈ آکے جو ہے وہ اس میں رینڈ کے لیے رک جاتا ہے تو آپ کو اس کا جو ہے وہ ایک اچھا رینڈ جو ہے وہ وہ پے کر رہا ہوگا ہے اس کے علاوہ کسی بھی شاپنگ مال کے اندر جب آپ شاپ پر چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے شاپنگ مال کے اندر جو برینڈز ہی آنے ہوتے ہیں شاپنگ مال کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیموم شاپس ہی ہیں وہ ہم برینڈز کو ہی رینڈ آک کریں جس سے آپ کو جو ہے وہ ایک بہتر رینڈ جو وہ مل رہا ہوتا ہے تو برینڈز جہاں پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ ایک بہتر ایکسپیکٹیڈ فوٹ فال بھی ہوتا ہے اور جیسے جیسے شاپنگ مال کے اندر فوٹ فال جہاں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہاں کا جو کیپیٹل ہوتا ہے اس میں ایک اچھا خاصا جو ہے وہ گروت ہوتا چلا جاتا ہے اور وہاں کی جو رینٹل ویلیو ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہوتی چلی جاتی ہے تو فیورز گراؤنڈ فور فرسٹ فور اور سیکنڈ فور کے اوپر بھی آپ کو جہاں وہ ڈیفرنٹ سائزز کی شاپس ہیں وہ ملیں گی جس میں آپ نے بیس پرشن ڈاؤن پرمیٹ کرنی ہے اور چار سال کا انسٹالمنٹس پلان ہوگا لیکن تھرڈ فور میری طرف سے آپ کو سٹونگلی ریکمینڈڈ اس لیے ہے کیونکہ جو باقی فلورز ہیں ان کی ڈیویلپر کی طرف سے جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو چکی ہوئی ہیں لیکن تھرڈ فور کے اوپر رہتے ہوئے پری لانچ پرائسز میں رہتے ہوئے بکنگ کروا سکتے ہیں ویری فرسٹ ریٹ کے اوپر جب وہ رہتے ہوئے بکنگ کروا سکتے ہیں ویورز اس میں آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ انتہائی سیف اینڈ سیکیور ہے اور انتہائی فروٹفول ثابت ہوگی آپ کے لیے ان فیوچر کیونکہ جس مال کی کنسیکشن انتہائی فاس ٹریک کے اوپر چل رہی ہو تو جیسے جیسے اس کی کنسیکشن کا کام جو کمپیلیشن کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہاں پہ جو گروت کر رہی ہوتی ہے تو ویورز میں نے جس طرح کی آپ کو سٹارٹ میں بتایا یہاں پہ جو وہ ڈیفرنٹ شاپنگ مالز ہیں لیکن ان میں اگر آپ بیریہ سکی کو دیکھیں گے تو اس کی جو کنسیکشن ہے وہ دوسرے مالز کی نسبت جو ہے وہ زیادہ فاس ٹریک کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے تو ویورز ٹاؤٹ آؤٹ اس کی جو ہے وہ مین بولیورڈ کی لوکیشن اور اس کے پندرہ فلورز اس کی جو ہائٹ ہے دور سے لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی ریونڈ روڈ کے اوپر جتنی بھی یونیویسٹیز ہیں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جتنی بھی ریزیڈنس ہیں آہ وہ جو ہے وہ آہ پیکیجز مال یا پینوراما مال یا اس طرح کے ڈیفرینٹ بڑے مالز میں ہیں لاہور میں ان میں شاپنگ کرنے کی بجائے جو ہے وہ نیر بائی ان کو اگر ہر طرح کا برینڈ بیریہ سکائی کے اندر مل رہا ہوگا تو وہ اسی کو جو ہے وہ اپروز کر رہے ہوں گے تو ویورز بیس پرنٹ آن پیومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں آہ سٹینڈ لے سکتے ہیں اپنی ذاتی کمرشل انویسمنٹ میں بیریہ کے اندر تو چار سال کا اس کا انسٹارمنٹس پرن ہوگا اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی انفومیشن یا بگنگ کے لیے آپ میرے دیئے کا نمبر پر مصر عابدہ کر سکتے ہیں آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اللہ حافظ